اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ و اجداد کو کیا وہ اپنے آباؤ و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آباؤ و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئی میں نے ارز کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رقوع کی پہلی آیت شروع ہوئی یا ایوہ النا سعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تاخرون و بھی تم مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلطی کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کی ومثل اللذینا کفروا کمثل یہاں درات تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بداہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کسی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھ سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں دعا اور ندا تو ہے لیکن وہ بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے مجھتے ہیں